پتن کی آرمی کو ملی سب سے بڑی خامیابی یوکرین حملے پر کھل گیا چین کا سب سے بڑا سیکر دیکھتا رہ گیا امریکہ اور پتن نے کا ڈالا قبضہ روس اور یوکرین کے بیچ جاری جنگ میں پتن کی سینہ کو آٹھوے دن بڑی سطفلتا ہاتھ لگی یوکرین کے پہلے بڑے شہر کھیرسون پر اب روس کی سینہ کا قبضہ ہو گیا ہے کھیرسون کے میر نے اس تھانی لوگوں کو آدیش دیا ہے کہ وہ روسی سینہ کے آدیش کو مانے اس بیچ روسی سینہ راجتھانی کیپ پر زوردار حملے کر رہی ہے اور لوگوں کو گھروں میں رہنے کے سلاح دی رہی ہے اس بیچ امریکہ نے جہتاونی دیا ہے کہ روس دھیرے دھیرے کر کے یوکرین پر قبضہ کرنے کے میشن پر وڑ رہا ہے کھیرسون شہر کے آبادی دو لاکھ نبی ہزار ہے اور یہ راجتھانی کیپ سے چار سو اسی کلومیٹر کے دوری پر استحت ہے یہ شہر کالا ساغر کے پاس استحت ہے اور رڑنی تھی قروب سے اہم ہے اس کے قریب ہی ویدروہیوں کا ڈونٹس کے علاقہ ہے ادھر راجتھانی کیپ پر بھی روسی سینہ نے اپنا شکن جاب کس لیا ہے کیپ کے میر نے اس تھانی نباسیوں کو چتایا کہ روسی سینہ یوکرین کے راجتھانی میں گھس پیٹ کر رہی ہے میر نے لوگوں سے گھر کے اندر رہنے اور شہر کے رکشہ کے لیے تیار رہنے کو آگرہ کیا ہے وہیں قریب چونسٹھ کلومیٹر لمبا ایک بختر بند روسی کافلہ شہر کے اتر سے آگے بڑھ رہا ہے اور وشلیش کو کماننا ہے کہ یہ پششم سے آکرمر کے پریاس کے لیے صحایتہ پردان کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس بیچ انمان ہے کہ اب تک ایک لاکھ لوگ یوکرین کو چھوڑ چکے ہیں ادھر روسی جہاز سمونوں کو کالا ساگر پرچالنگ شیطر میں تینات کیا گیا ہے جس میں اوڈی شاک شیطر بھی شامل ہے روسی سینا نے کہا تھا کہ ناغرک پوتھ ایچ ای ایل ٹی جو پنامہ کے جھنڈے کے نیچے چرن مورس کے لیے روانہ ہوا کالا ساگر کے خطرناک شیطر میں پرویش کر سکتا ہے یوکرین میں چل رہا بھارت کا سب سے بڑا آپریشن موڈی کی ابھیان کی یو این میں بھی سنی گئی گونج اسے بیچ آپریشن گنگا کے تحت یوکرین میں فسے بھارتی وی ناغرکوں کو لے کر بھارتی وی سینا کے بیمان لوٹ آئے ہیں دیر رات رومانیا ہنگری اور پولینڈ سے چلی فلائٹس نے دلی ممبئی میں لینڈ کیا ہے رومانیا کے بکھاریس سے انڈیگو کے فلائٹ دلی ائرپورٹ پہنچی ہے ہنگری کے بڑا پوس سے بھارتی وی سینا کا ایک اور سی سیونٹین بیمان ہنڈن ائرپورٹ پہنچا ہے دوستو بھارت کے بچاب ابھیان کے بیچ یوکرین میں روسی سینا کا آکرم اور جاری ہے پردھان منتری ناریندر موڈی نے بدوار کو روس کے راشت پتی ویلاد میر پتن سے فون پر بات کی تھی جس کے بعد ویدیش منترالے کے ایک بیان میں کہا گیا کہ دونوں نیتاؤں نے ویشش روپ سکھارکیف شہر میں ستھیتی کی سمیقشہ کی جہاں کئی بھارتی اچھات رفہ سے ہوئے ہیں اور سنگش شیطروں سے بھارتی ناغرکوں کو سرکشت نکالنے پر چرچہ کی ہے حالانکہ اس بیچ روس نے کہا کہ یوکرین نے بھارتی یہ چھاتروں کو بندھک بنا رکھا ہے تو وہیں بیلاروس نے دعویٰ کیا ہے کہ پولش سیما پرہریوں نے قریب سو بھارتی چھاتروں کے پٹائی اور انہیں واپس یوکرین بھیج دیا جس کے بعد انہیں رومانیا کے ایک شرنار تھی شیور میں رکھا گیا لیکن اب بھارت نے کہا ہے کہ ہمیں ابھی تک کسی چھاتر کو بندھک بنایا جانے کے ریپورٹس نہیں ملی ہیں ہم نے کھار کیے اور آس پاس کے علاقوں سے چھاتروں کو دیش کے پشمی حصوں کی اور نکالنے کے لیے سپیشل ٹرینوں کی ویوستہ کرنے میں یوکرینی ادھکاریوں کا سہیوگ مانگا ہے اس بیچ منتری جوترادت سندھیا نے کہا گی روس یوکرین یدھ کے بیچ بدھوار اور شکروار کے درمیان چوبیس اڑانوں سے رومانیا میں بکھاریسٹ اور سوکیویا کے راستے قریب ارتالیس سو بھارتی چھاتروں کو نکالا جائے گا یو اے میں روس کے خلاف پرستاو پارت بھارت نے ماتدان سے پھر بنائی دوری سنکتراشت مہا سبھانے یوکرین کے خلاف روس کے حملے کی کڑی نندہ کرنے والا پرستاو پارت کیا اور اسے بہومت سے پارت بھی کر دیا گیا ہے لیکن بھارت ایک بار پھر یوکرین سنکٹ پر یو این ایس سی میں خواہ ماتدان سے دور رہا ہے یو اے ایو اور چین نے بھی ووٹنگ سے پرہیس کیا ہے سنکتراشت کے اس قدم کا 141 دیشوں نے کیا سمرتھن جبکہ پانچ دیشوں نے ویروت میں ووٹ ڈالا ہے وہیں پہتیس دیشوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا بھارت نے بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اس موقع پر سنکتراشت میں بھارت کے استھائی پرتنیدھی ٹی ایس ترمورتی نے کہا کی ہم خارکیب اور دوسرے سنگھش والے علاقوں سے اپنے بھارتی ناغرکوں کے سرکشت اور نرباد مارک کی مانگ کرتے ہیں بھارت سرکار نے نکاسک سوویدھا کے لیے یوکرین کے پڑوسی دیشوں میں ورش منتریوں کو بھیجا ہے ہم یوکرین کے سبھی پڑوسی دیشوں کو اپنی سیما کھولنے اور اس سمیں ہمارے دوتاواسوں کو سبھی سوویدھائیں دینے کے لیے دھنیوات کرتے ہیں بھارت یوکرین میں بگرتے حالات کو لے کر بہت چنتی تھے خارکیب میں ایک بھارتی ناغرک کے مرتیو پر ہم ان کے پریبار اور اس سنگھش میں اپنی جان گوانے والے ہر ناغرک کے پرتی گہری سمویدن عبیقت کرتے ہیں تو وہیں دوستو یوکرین پر حملے کو لے کر چوترفہ گھرے روس کی مدد کے لیے چین نے گہوں آیات پر لگے سارے پرتبند ہٹا دیے ہیں سینکت راشت میں بھی چین نے روسی حملے کا ورود نہیں کیا اس بیچ اب کھلاسہ ہوا ہے کہ چین کو یوکرین پر حملے کی پہلے سے ہی جانکاری تھی اور اس نے فروری کے شروعاتی مہینے میں روسی ادھکاریوں سے انرود کیا تھا کہ ونٹر اولمپک کی خطب ہونے تک حملہ نہ کرے نیویوک ٹائمز نے بائیڈن پرشاسن کے ادھکاریوں کے حوالے سے یہ جانکاری دیئے ریپورٹ میں خوفی اسوتروں کے حوالے سے کہا گیا کچھ ورشت چینی ادھکاریوں کو روس کی یوکرین پر حملے کی یوجنا یا ارادے کے بارے میں کچھ حد تک پہلے سے ہی جانکاری تھی ویسے امریکہ اس معاملے میں کئی بار پہلے بھی بول چکا ہے کہ روس ونٹر اولمپک خطب ہونے کے بعد حملہ کر دے گا امریکی خوفی ایجنسیوں سے ملی سوچنا کو امریکہ اور ان سہیوگی دیشوں نے ساجہ کیا تھا حالانکہ ابھی یہ سپشل نہیں ہے کہ چین کے راشت پتی اور پوتین کے بیچ حملے کو لے کر چرچہ ہوئی تھی یا نہیں یہ خبر ایسے سمیہ پر سامنے آئی ہے جب پشمی دیش جہاں یوکرین حملے کی روس پر پرتبند لگا رہے ہیں وہیں چین نے اس سے انکار کر دیا ہے چین کے بینک نیامک نے کہا ہے ان کا دیش روس پر وطی پرتبند لگانے کے امریکہ اور یوروپی سرکاروں کے قدم میں شامل نہیں ہوگا